موسیقی طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت العیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اِنْفَعِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَعْبَتِمْ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْدَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِي عَاقِلُونَ اتنے فیرومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ تمام سے رومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دن کا اُلٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے آیتیں ہی آئیتیں لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آگیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَدْرَ اللَّهُ بِلَا السَّمَاءِ بِمْمَائِنِ اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے فَاحِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بے آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روئیدگی آگئی ہے وَبَسَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیئے گئے ہیں وہ تصریف الریاح ہے اور یہ ہواوں کا چلنا جو ہے کبھی پروا چل رہی ہے کبھی پچمی چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے تصریف الریاح ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِعْدَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیئے گئے آشماز اور زمین کے درمیان لَا يَاطِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوائی چلانے والا کوئی وہی تو ہے تو اب کسی شئے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شئے کے لیے کوئی عقادت نہیں کوئی ڈندوت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ